ڈیان ڈیٹر سر میں آپ کا سوگت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ماہ بھارت یوت میں کورو اور پانڈووں نے کب کب چھلکی دونے چھلکی ہیں تانی کی صرف کورو نے کیا ہے پانڈووں نے کیا ہے اور کن کے لیے عددہوں کا بد کیا ہے میں جو ہائی لائٹس ہیں وہ میں آپ کو بتانے جارہا ہوں کورو اور پانڈووں نے ملکل کہ ماہ بھارت یوت کے لیے کچھ نیم بنائے تھے جن کا دو ہی پکچھوں کو پالن کرنا سکتے یوت شروع ہونے سے کچھ دنوں بعد تک تو ان نیموں کو پالن کیا گیا ہے لیکن بعد میں ان نیموں کو کئی بار توڑا گیا ہے اور چھلکا سارا لے کر یوت داؤں کو مارا گیا ہے یوت میں کب کس نے چھل سے یوت داؤں کا بد کیا جو مہین ہے وہ ہم آپ کو بتانے چاہتے ہیں بھیشن کا جب عبد کیا گیا تھا تو پھر شکھنڈی کو آگے کیا گیا تھا یہ دشروع ہونے پر کورو کیوں سے بھیشن کتامہ کو سینہ پتی بنایا گیا تھا بھیشن نے پانڈو کی سینہ میں ہاہکار مچا دیا تھا تب ارجو نے شکھنڈی کو آگے کر کے بھیشن سے یوت کیا تھا بھیشن جانتے تھے کہ شکھنڈی کا جن مستری کے روپ میں ہوا ہے اور پچھلے جن میں بھی ایک استری تھا بھیشن نے استری پر وارنا کرنے کی پرتیگیاں کی تھے اس لیے وہ ارجو نے پر وار نہیں کر پائے اور ارجو نے بھیشن کو پراجت کر دیا پھر کورو نے ابھیمانیو کا بد کیا تھا یود شروع ہونے سے پہلے یہ نیم بنایا گیا تھے کہ ایک یودہ سے ایک یودہ ہی یودہ کرے گا دوسرا کوئی ان کے بیچ نیج لائے گا لیکن کورو نے اس نیم کو توڑا جب ابھیمانیو اکیلا چکریوں میں فس گیا تو کرن دو یودہن دو ساسن شکنی یادی یودہوں نے مل کر ابھیمانیو کا بد کیا اس کے بعد ہی یودہوں کی نیموں کا ٹوٹنا شروع ہوا پھر ساتھکی نے بریش روا کا بد کیا بریش روا بہت ہی پراکرمی یودہ تھا یودہ نے اس نے کورو کا ساتھ دیا تھا ساتھکی ارجن کا صرف سے تھا گروو شیطہ نے جب یہ دونوں وہاں بین مل یودہ کر رہے تھے تو بریش روا نے ساتھکی کو اٹھا کر زمین پر پھٹک دیا اور جب وہ ساتھکی کا عوض کرنا چاہتا تھا اسی سمیں ارجن نے دور سے ہی تیر چلا کر اس کا ہاتھ کر دیا ارجن کے دورہ اس پرکای یودہ کی نیم ٹھوڑنے پر بریش روا کو بہت خود آیا اور خواس لے کر وہیں بیٹھیا ساتھکی نے اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بریش روا کا ود کر دیا تھا پھر دونہ چارہ کا ود بشن کے بعد دونہ چارہ کو کورو کا سینہ پتی منایا گیا دونہ چارہ پر ویجائے پانا تھی جب پانڈوں کے لئے مشکل ہو گیا تھا جب بھیم نے اسوہ تھامہ نام کی ہاتھی کا ود کر دیا اور ایسا کہنے لگے کہ میں نے اسوہ تھامہ کا ود کر دیا دونہ چارہ کے پتر کا نام بھی اسوہ تھامہ تھا اس سے وہ سمسے میں پڑ گئے جب اس کے بارے میں انہوں نے یہ دشری سے پوچھا تو انہوں نے اسے سکت بتایا ہے خطر موہ کے قرآن دونہ چارہ نے اپنے ہتھیات رکھ دیا اور دھان کی اسکتیں بیٹھ گئے اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دشت دونہ نے ان کا ود کر دیا وہ پانڈوں کے سینہ پتی کا اس وقت کام کر گئے پھر ارجن نے کرن کا ود کیا ماں بھارت تو اتکا ہے کہ یہ میں یہ بھی تھا کہ اصحاب دھان وقت پر کوئی وار نہیں کرے گا اور جو یدہ اپنے رت سے نیچے ہے اس کے ساتھ بیودھ نہیں کیا جائے گا یدہ کے دوران جب کرن کے ہاتھ جب کرن کا رت کا پیہ زمین میں دست گیا اور کرن اسے نکالنے نیچے اترے تو اسی حصتی میں ارجن نے اس کا ود کر دیا اس میں کرن کے پاس سست بھی نہیں تھے اور وہ اصحاب دھان کی حصتی میں تھے پھر بیم نے دریودھن کا ود کیا جب کورو کی سینہ نسٹ ہو گئی تب بھی اور دریودھن میں نرنائے گدہ ید ہوا گدہ ید کے نیموں کے انصار یدہ کمر کے نیچے وار نہیں کر سکتے لیکن بیم نے اس نیم کو توٹتے ہوئے اپنے گدہ سے دریودھن کی جانگ پروار کیا جانگ پروار ہونے سے دریودھن پراجیت ہو گیا وہیں تڑکتے یہ دریودھن کے پرانگ نہیں کر گئے تھے اس و تھامہ نے بھی عدد کی نیم توڑے تھے رات کو کوئی پروار نہیں کرے گا یہ بھی ماں بھارت کی عدد کا ایک نیم اس نیم کو اس و تھامہ نے توڑا تھا دریودھن کے مرنے سے پہلے اس و تھامہ کو کورو کا انتیب سینہ پتی بنایا اس و تھامہ کے علاوہ کورو کی اور سے کیول کرپاچھا اور کرٹ برما ہی جیوز بچے ہیں اس و تھامہ رات کے اندھیرے میں پانڈووں کے سیدھر میں بلس گیا اور درشت دمڈ، پیدھامنیوں کے علاوہ دوپدی کے پانچے پتوں کا بدگر دیا تو یہ سب فیمس چھلگپڑ تھے ماں بھارت بھی یودھ کے دوڑا تو دھنیواد آپ ہماری چینل پہ سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹ دیشیں دھنیواد